میں اپنے ناظرین کرام کو میری بہنیں میرے بھائی گھروں کے اندر سن رہے ہیں فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد اور فرضوں کے ادا کرنے سے پہلے پہلے یعنی سنتوں اور فرض کے درمیان روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمتوں برکتوں کے راستے کیسے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزی کے راستے کیسے کھولتا ہے اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے اللہ کی حمد بھی ہے اس میں استغفار بھی ہے جس استغفار کے حوالے سے گزشتہ پورام کے اندر ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باغات میں برکتیں مال میں برکتیں اولاد میں برکتیں نہروں میں برکتیں قات سالیاں دور استغفار تو اس کے اندر تسبیح کے اندر ساری چیزیں ہیں اس میں تسبیح بھی ہے حمد بھی ہے استغفار بھی ہے اس کو فجر کی سنتوں اور خاص طور پر فجر کے فرضوں کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے ایک تسبیح سودانے کی پھر دیکھیں اس مبارک وقت میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے کیسے رحمتوں اور برکتوں کے راستوں کو کھولتا ہے تو فرما اذکر اللہ کثیرہ وسبحوہ وقراتہ واسیرہ صبح و شام تسبیح بیان کرو صبح و شبہ بھی تسبیح کرو شام کو بھی تسبیح کرو جب نماز میں جاؤ تو رکو میں بھی سبحان رب العظیم کہو لیکن جب سجدے کے اندر جاؤ فسبح بحمد رب کا اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرو سبحان رب العلا سبحان اللہ میرا رب بہت عالی ہے میرا رب سب سے عالی ہے اور یہ نماز کا آپ یہ سمجھیں کہ ایک ٹاپ کلائمکس جس کو کہتے ہیں نا بالکل عروج اللہ کی حمد بھی ہو گئی قرات بھی ہو گئی رکو بھی ہو گیا سجدے میں اپنی پشانی کو زمین پر رکھے کہتے ہیں نا کو رگڑوا دیا بھئی رگڑوانی کی کیا ضرورت ہے ہم نے اپنا سب کو جھکا دیا اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ہم نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر سب کو جھکا دیا ہے فرمایت جھکا دو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اور جھکانے کے بعد کہو کہ سبحان ربی العلا میرا رب بہت عالی ہے بہت عظیم ہے تو فرمائے فسبح بحمد ربی کا تسبیح بیان کرنی ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس کے بعد استغفار کرنا ہے بخشش طلب کرنی ہے اس لیے کہ انہو کانا توابہ بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ازادہ گرامی یہاں پر رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیواری ساتھ و سلام کے ذریعے امت کو پیغام دیا کہ اے امتِ مصطفیٰ اے خیر العمم اگر تمہیں اللہ تعالی فتح عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے تو تم نے کرنا کیا ہے تم نے کون سے کام کرنے کے ہیں فرمائے یہ کام کرنے کے ہیں جب رب تبارک و تعالی تمہیں کامیابی اور کامرانی سے نوازے لیکن ہم بلا بیٹھتے ہیں کہتے ہیں جب حسن آتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے جب مال ملتا ہے جب گرسی بلتی ہے جب کامیابی بلتی ہے تو ساب کچھ بلا بیٹھتے ہیں اور ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے باغی بن کر شکرانے کے طور پر شکر ادا کرنے کے بجائے ہم بغاوت پر اور اس کے غزب کو اور اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف نکل پڑتے ہیں ہم کہتے ہیں شادی خانہ آبادی اس شادی کو ہم خانہ بربادی کی طرف لے کے نکل پڑتے ہیں ان نکاح من سنتی اس سنتی کو بدعات کے اندر خورفات کے اندر ہم ڈبو کر اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ برکت ملے رحمت ملے تو قرآنی ہدایات کو قرآنی اسلوب کو اپنائیں رب تعالی رحمتوں اور برکتوں کے راستوں کو کھول دیں رحمتوں اور برکتوں کے لئے